بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشار ماغٹ ناظرین پاکستان میں اس وقت اہم تین ایشو جو ہے وہ آرمی چیف کی تکرری ہے اگر صبح اٹھے تو لگتا ہے کہ بس آسل منیر صاحب بھی چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے لیکن دوپیر گزرتی ہے تو پھر جنرل ساہر شمشار صاحب کا پرڑا بھاری اغتتہ بھی کھائی دیتا ہے خبروں کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں اور جیسے جیسے شام کے سائٹ ڈھلتے ہیں تو عضرباس کا نام زیادہ گونج پیدا کرنا شروع ہو جاتا ہے اور رات کو جب ہم سونے لگتے ہیں جو کہ راتیں لمبی ہیں تو جنرل نوان صاحب کا نام لیا جانے لگتا ہے ناظرین اس وقت چھے نام ہیں جو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے چھے میں سے ایک جو ہے آرمی چیف ہوگا اور انتیس نومبر جو ہے جنرل باجوا صاحب متاقتور چھڑی جو ہے وہ آنے والے آرمی چیف کے حوالے کریں گے ہو سکتا ہے ہمارے جو وزیراعظم جناب شباہ شریف ان کے پاس وہ ختمی نام ہو چونکہ وہ نواز شریف صاحب سے مشابرت کر کے آئے ہیں لہذا ان کے پاس تو ہونا چاہیے لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو سیاسی معاملات ہیں جو طاقتور حلقے ہیں لہذا کچھ قبل از وقت کہنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ چھے جو ہمارے جرنیل ہیں ان کے حوالے سے بتا دیتا ہوں یہ معاملہ برکل اسی طریقے سے ہے جس طرح پاکستان کرتی ہوتا ہے اگر مگر کا کھیل اس سے فلاؤ اس سے ہارجے فلاؤ اس سے ہارجے چونکہ ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ ستائیس نومبر تک آسم منیر سمیت کچھ اہم لوگ جو ہیں ویٹیل ہو جائیں گے لہذا آسم منیر جو ہے اسی نیرموس نہیں رہیں گے لیکن یہ ساری سپیکولیشن ہے اب یہ حتمی بات جو ہے وہ انتیس نومبر کو ہی سامنے آئے کہ جب بائیوہ صاحب اپنی چھنی جو ہے اپنی جان چھنی کے حوالے کر رہے ہوں گے لہا ہی یہ جو جرنیل ہے ان کے حوالے سے میں تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کے نئے آدمی چیف کے نام پر سب کی نظریں برکوس ہیں چند ماہ پہلے تک بہت سے اندازے لگائے جا رہے تھے بہت کلابے ملائے جا رہے تھے مگر کسوٹی کے اس کھیل کو لندن میں نواز شریف اور شباز شریف کی ملاقات کے ذرائع سے جاری ہونے والے علامیے نے کچھ آسان کر دیا ہے برام کے مطابق وزیراعظم شباز شریف اور نواز شریف نے اتفاق کیا ہے کہ جی اچ کیو سے جو نام انہیں محصول ہوں گے ان میں سے سینئر موسٹ کو آرمی چیف تیانات کر دیا جائے گا اس میں ایک نکتہ ابھی بھی غیر واضح ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پاک فوج میں اس وقت جو جرنیل سینئر موسٹ ہے اسے آرمی چیف لگا دیا جائے گا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو نام محصول ہوں گے ان میں سے سینئر موسٹ آرمی چیف تیانات کر دیا جائے گا موجودہ آرمی چیف جنر کبر جوید بائلوہ کی ریٹائرمنٹ پر 29 نومبر کو چین آف کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب ہوگی جہاں روایتی طور پر سابق آرمی چیف اپنی چھڑی نئے آرمی چیف کو پیش کرے گے اور پھر ایک نئے دور کا آگاز ہو جائے گا اس وقت کسی بھی نئے نام کے فانل ہونے تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا مگر سینئرٹی لسٹ میں کون شامل ہے اس پر ایک تائرانہ نظر ڈالی جا سکتی ہے جرنیلوں کی سینئرٹی کا تائیم کیسے کیا جاتا ہے اس حوالے سے آرمی ایکٹ میں جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق کسی بھی آفسر کی لانگ کوس میں سینئرٹی ملٹری اکیڈمی کاپول سے پاسنگ آؤٹ کے موقع پر الارٹ ہونے والے نمبر جسے پاک آرمی یا پی اے کہا جاتا ہے کہ بنیاد پر تیہ کی جاتی ہے اس لسٹ میں سب سے سینئر موسٹ آسم منیر صاحب ہیں غیر مستند انداز میں لیفٹینٹ جنرل آسم منیر کا نام نئے آرمی چیف کے لئے زبان زدہ عام ہے مگر ان کا پروفائل کیا کہتا ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا اگرچہ لیفٹینٹ جنرل آسم منیر موجودہ آرمی چیف جنرل کمردوید باجبا کی ریٹائرمنٹ سے دو روز قبل ستائیس نومبر کو اپنی ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے لیکن روایت کے مطابق اگر وزیراعظم ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے پہلے ان کا نام نئے آرمی چیف کے لئے نمزور کر لیتے ہیں تو وہ اس عوضے پر اندہ تین سال تک کی ملدت کے لئے اہل ہو جائیں گے لیفٹینٹ جنرل آسم منیر نے افیسر ٹریننگ سکول سے فوج کی فرنٹیر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا تھا وہ آرمی چیف یا چیئرمنٹ جانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی دونوں عوضوں کے لئے اہل ہو سکتے ہیں دوسرے نمبر پر موجود ہیں جنرل ساہر شمشاد ملزا صاحب لیفٹینٹ جنرل آسم منیر کے بعد سینئر موس ساہر شمشاد ملزا سینئر شمار ہوں گے تند رجمنٹ سے تعلق رکھنے والے ساہر شمشاد اس وقت ٹین کور جسے رابل پنڈی کے اہم ہوتے یعنی بطور چیف آف جنرل سٹاف تینات رہے ہیں وہ اپنے کیریرمنٹ میں تین بار بطور لیفٹینٹ کرنر برگیڈیر اور پھر بطور میجر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی ایم او ڈائریکٹوریٹ میں تینات رہے وہ وائس چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے جو ملٹری آپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس کی نگرانی کرتا ہے جس کے بعد وہ چیف آف جنرل سٹاف بنے تیسرے نمبر پر موجود ہیں لیفٹینٹ جنرل عزر عباس صاحب بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹینٹ جنرل عزر عباس سنیائٹی میں لیفٹینٹ جنرل ساہر شلشار مرزہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں اس وقت فوج کے اہم ترین موضوں میں سے ایک یعنی چیف آف جنرل سٹاف کے عوضے پر تائنات ہیں اس سے قبل انہوں نے بطورے اور کمانڈر ٹین کور کی کمانڈ کی ہے تیسرے نمبر پر موجود ہیں لیفٹینٹ جنرل نومان منگو اگرچہ نومان محمود سنیائٹی میں تیسرے نمبر پر ہیں مگر ایک مضبوط کیرئیر کے حمل ہیں فوج میں انہیں خاص طور پر پاکستان کی مغربی سرحق کا ماہر مانا جاتا ہے بلوچ ریجمنٹ کے لیفٹینٹ جنرل نومان محمود اس وقت نیشنلڈ ڈیفنس یونیویسٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں جبکہ اس سے قبر وہ پشاور کے کور کمانڈر تینات رہے وہ برگیرٹیر کے طور پر الیون کور میں چیف آف سٹاف رہے بطورے میجر جنرل انہوں نے شمالی رزیستان میں ڈیلین کی کمانڈ سنبھالی اور افغان سرات کے ساتھ بارڈ لگانے کے منصوبے کی نگرانی کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی میں بھی تذیہ سیلنگ کے ڈائریکٹر جنرل رہے لیفٹینٹ جنرل کے طور پر آئی جی سی ایڈ آئی ٹی رہے چوتھے نمبر پر موجود ہیں لیفٹینٹ جنرل پیز ہمیں سینی آئیٹی کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ان دنوں کور کمانڈر بھولپور خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس سے قبر کور کمانڈر پشاور اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں ان کا تعلق بنوچ ریجمنٹ سے ہے وہ اس وقت جنرل کمر جوید باجوا کے چیف آف سٹارف تھے جب وہ جنرل بھولپور کمانڈر تھے بطور میجر جنرل انہیں پنو آکر کی ڈرین کی کمانڈر کی وہ آئی ایس آئی میں کانٹر انٹیلیجنس سیکٹن کے داریکٹر جنرل رہ چکے ہیں اور آئی ایس آئی کی سربراہ سے قبل کچھ حقوں کے لیے ایڈوٹوٹینٹ جنرل کے عوضے پر بھی خوائز رہے تھے پانچویں نمبر پر لیفٹینٹ جنرل محمد آمر ہیں ان کا نام سریعیٹی میں پانچویں نمبر پر آیا آرٹلیری سے تعلق رکھتے ہیں اور سابق صدر آسفلی زرداری کے ملٹری سیکٹری بھی رہے ہیں وہ سابق آرمی چیف جنرل راہی شریف کے ڈریکٹر جنرل سٹارف ڈوٹیس تھے اور آرمی چیف سیکٹریٹ کے مون کی نگرانی کرتے تھے بطور میجر جنرل انہیں لاہورڈ وی ایل کمانڈ کی اس وقت وہ گجران والا کوئی کمان کر رہے ہیں اس سے قبل وہ جی ایچ کیوں میں ایڈیٹو ٹینٹ جنرل تھے اس اہم تائیناتی کے بارے میں جتنے موں اتنی باتیں ہو رہی ہیں وزیراعظم شباز شریف کے لندن میں کیام پڑھانے کو بھی اسی اہم تائیناتی پر مزید مشورے کی وجہ قرار دیا گیا اس وقت اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے چیئرمن بار بار کسی میرٹ کی بات کر رہے ہیں مگر ایک بات تا ہے کہ موصول ہونے والی فیرست میں سے نام کے انتخاب کا آئینی اختیار وزیراعظم ہی کے پاس ہے اگر روائے سے ہٹ کر وجودہ آرمی چیف کے ریٹیرمنٹ سے دو روزر قبل ریٹیر ہونے والے لیفٹینٹ جنرل آسم رید کو اکسٹینشن نہیں دی جاتی اور فیرست میں پانچویں نمبر پر آنے والے کسی جرنیل کا نام بھی متخیب نہیں کیا جاتا تو پھر پہلے دو پڑے عدو کے لیے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشات اور لیفٹینٹ جنرل عزرباس کے نام سنیارٹی کے میرٹ پر رہ جاتے ہیں لیکن ماضی کے تجربات دیکھیں تو وزیراعظم کے اختیارات میں کوئی بات مانی نہیں ہے کہ وہ کسی سینئر گائش سے جنرل کے نام کا قرآہ فال نکال دے جی ناظرین ماضی میں بھی ہمارے ہاں اسی طرح جب بھی آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ آتا ہے تو ایسی ہی کچھلی بقتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنایا جا رہا تھا پہلے اس سے خبریں تھی کہ جنرل راہیل شریف کو توسیح دے دی جائے گی پھر آرمی چیف کا تقرری کا معاملہ تھا تو اس حوالے سے بڑی باتیں ہوئیں لیکن اللہ اللہ کر کے پھر جنرل کمر جوید باجوہ کو آرمی چیف مقرر کر دیا گیا اور پھر جب ان کے پہلے تین سال مقرر ہوئے تو پھر ایسی ہی کیفیلیت کشن کشتی کہ آئے ان کو توسیح دی جائے گی اور نہیں دی جائے گی تو کون نیا آرمی چیف ہوگا لیکن پھر ان کو توسیح دے دی گئی اور ابھی آج کے دن تک بھی یہ خبریں موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کمر جوید باجوہ صاحب کوئی مخصوص مدد کے لیے تھوڑی مدد کے لیے توسیح دے دے لیکن یہ جو بلی تھیلے میں ہے وہ تھیلہ اس وقت شباشتی کے ہاتھ میں ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کب اس میں سے وہ پرچی نکالتے ہیں جو بڑے پاجی نے ان کے لکھ کے جیم میں ڈالی ہے اور انہوں نے یہاں پہ آگے تھیلے میں بند کی ہوئی ہے لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ تائیس تاریخ کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے کہ پتا چلے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ پاجی تھوڑے سوڑے پڑ جائیں تو پہلے بھی کچھ خبریں سامنے آ سکتی ہیں شمشات مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ